عید کی بہت بہت مبارک ہو تو آج ہم بہت مزیدار سا شیر خورما بنانے لگے ہیں اور وہ ہے بہت آسان طریقے سے سب سے پہلے جی میں نے دو ٹیبل سٹین دیسی گھی رہ لیا ہے شیر خورما کا ٹیبل بہت مزیدہ لگتا ہے دیسی گھی میں بھی آپ چاہیں تو آئل یا نورمل بناسپتی لے سکتے ہیں لیکن اس میں بہت اچھا لگے گا ایک کپ میں نے نٹس لے لیے تھے جس میں بادام کاجو پستا اور چھوارے تھے ان کو میں نے بھیگو کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے چھلکے اتار کے بیچ میں سے جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اگر آپ کو پتلہ پتلے پسند ہیں تو آپ پتلے بھی کار سکتے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے ذرا موٹے سے رکھ دیا اب یہاں پر میں نے ایک پورا پیکٹ پتلی والی سمیلیوں کا لے لیا تھا اور اس کو میں نے کرش کر کے پیکٹ کے اندھ ہی اس کو ڈان لیا تھا اب اس کو ہلکا سا جو ہے وہ سیک لینا ہے کہ ہلکی ہلکی سی اس کے اندر سے خلوانا شروع ہو جائے اور ہلکا سا اس کے اندر کلر بھی آ جائے یہ دیکھیں جی اس طریقے کا کلر ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے اس کو اتنا ہی بس کرنا ہے زیادہ نہیں اب یہاں پر میں نے ٹیٹرا پیکٹ کا دودھ لیا تھا اور وہ میں نے ایک لیٹر اس کے اندر ڈال دیا تھا ٹیٹرا پیکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا نہ تھوڑا سا سستا جگار ہے یہ کہ یہ بہت گارہ سا دودھ ہوتا ہے تو اس سے ہمارا دو لیٹر کا شیخورما بن جائے گا تقریبا دو سو روپے لیٹر جو ہے وہ آم دودھ مل رہا ہے یہ دھائی سو روپے کا ڈبا ہوتا ہے تو جو ہم چار سو روپے لگائیں دھائی سو میں جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو اسی ڈبے کے اندر ہی تاکہ نہ آپ تول کے ہو جائے ایک لیٹر ہی میں نے دوسرا بھی ڈال دیا اس کے اندر اب یہاں پر میں نے آٹھ ٹیبل سپون چینی کے شامل کر دی ہیں یہ جو ہے درمیانہ میٹھا ہوتا ہے اگر آپ کو تیز میٹھا پسند ہے تو آپ اس کے حساب سے اپنی قوانٹیٹی جو ہے وہ اجسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے زیادہ نارمل میٹھا کرتے ہیں بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتے تو یہ بہترین ٹیز تھا اب اس کو جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں اوبالانے کا ویڈ کرنا ہے جیسی یہ ہاف گرم ہو جائے گا اس میں چار سے پانچ جو ہے میں نے یہ سیفرون کی جو ہے ڈنڈیاں ڈال دی تھی اس کے اندر اب اس کو ہم نے کک ہی کرنا ہے مطلب اس کو اتنا کہ یہ صحیح گاڑا گاڑا کنسسٹنسی میں ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ابھی میں نے تیز آنچ رکھی ہوئی تھی جیسی ہی اوبال آ جائے گا تو میں اس کی دھیمی آج کر دوں گی مطلب درمیانی آج کر دوں گی کہ یہ پکتا رہے اور ہلکا ہلکا ڈرائے ہوتا رہے تو یہ دیکھیں اب یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا تھا اتنا گاڑا یہ ہو گیا تھا اب ہمیں اس احتیاط سے ہم نے اتنا گاڑا کرنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہو کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد نہ یہ اور گاڑا ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ تھا ویسے تو شیر خورمہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک بہت گاڑا اور ایک بلکل پتلا جسے ہم پیتے ہیں وہ والا تو دیکھیں مجھے میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہو گیا تھا تقریب میں پندرہ منٹ لگے تھے اب میں اس کو جو ہے تھوڑا پتی میں ہی تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو جو ہے باوی میں اپنے نکال لوں گی اور فریز میں تھنڈا کر لوں گی چاہیں کہ اوپر آپ دھیر سارے نٹس سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے چھے خاصے نٹس جو ہیں اس کے بیچ میں ہی ڈالے ہیں اور اتنا لذیز اتنا بہترین بہت زیادہ مزیدار سا ہوتا ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ اتنا آسان سا جھٹ پٹ سا ون پورٹ شیخورم آپ کو کیسا لگا پھر ملتی ہوں ایک اور نیکسٹ امیزنگ سی ویڈیو میں اور انشاءاللہ اب میں اپنی ویڈیو کی جو قوالیٹی ہے اس کو کافی حد تک انپروف کروں گی اپنا فیڈبیک ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے گا اور ویڈیو لائک کر دیجئے گا